موسیقی ہیلو مائی ڈیئر ویورز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل دیبال ٹپس میں ویورز آج کی ہماری انفرمیشن پرولی فین پچاس میلی گرام کیپسول کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس کیپسول کے فیدے ڈوزز سیڈفیکٹ اور کونٹر انڈکیشن کے بارے میں فل انفرمیشن دیں گے تو ویورز آج کی ویڈیو ان خواتین بہنوں کے لئے بہت خاص ہیں جو کنسیو نہیں کر پا رہی اور وہ خواتین بہنیں حملہ ہونا چاہتی ہیں تو ان کے لئے بہت خاص انفرمیشن دیں گے یعنی ویورز پرولی فین کیپسول خصوصی طور پر شادی شدہ خواتین کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور وہ خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی یعنی بانچ پن کا شکار ہوتی ہیں تو ان خواتین بہنوں کے لئے پیرولی فین کیپسول بیسٹ ہے ویورز سب سے پہلے ہم اس کیپسول کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کے کلومی فین سٹی رائیڈز ہیں اور اس کیپسول کا جنرک کام اویلیشن پر کام کرتا ہے یعنی ویورز یہ کیپسول اویلیشن کو تیار کرتا ہے ویورز اویلیشن کا مطلب بے زیادہ نہیں یعنی ویورز انڈوں کی رہائی اور گروہت کرتا ہے یہ کیپسول خواتین میں بیزوی انڈوں کو تیار کرتا ہے ویورز آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیو آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ویورز آپ آئیں تفصیل سے جانتے ہیں مزید اس کیپسول کے فیدے اور جانتے ہیں کہ کن کن مقاصد میں اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز پریولیفین کیپسول انڈ فرٹیلٹی یعنی بانچپن کی کچھ اقسام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ کیپسول بچہ دانی کو تیار کرتی ہے اگر بچہ دانی میں کچھ پروپلم ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کیپسول کا استعمال کر سکتی ہیں جس سے حمل کے موقع پڑھ جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ وہ خواتین بہنیں ہند کو انگلیش میں اولیشن اور اردو میں بیزوی انڈیک کر سکتے ہیں اور ان فی میل کا وہ خارج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے حمل نہیں بنتا اور وہ کنسیب نہیں کر پاتی یعنی ویورز پرگرنسی پوزیٹیو نہیں ہوتی اور وہ خواتین بہنیں یہ پروپلم کیپسول استعمال کر سکتی جل کے اولیشن خارج نہیں ہوتے اور اس کیپسول کے استعمال کرنے سے اولیشن خارج ہو جاتا ہے اور پرگرنسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پرگرنسی پوزیٹیو ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پیرولیفن کیپسول دودھ پلاتی خواتین مہوں کی مہواری ریگولار نہیں ہوتی تو اس کیپسول کے استعمال کرنے سے مہواری ریگولار ہو جاتی ہے یعنی ویورز جو بریسٹ فیڈنگ خواتین مہیں ہیں اگر ان کے منسز کا مسئلہ ہو تو یہ کیپسول استعمال کرنے سے منسز ریگولار ہو جاتے ہیں اور منسز ریگولار ہونے کی نشاندہ یہ ہے کہ پرگنسی پوزیٹیو ہو جاتی ہے اور ہاں ویورز اگر مینسز ریکلر نہیں ہوتے تو پرگنسی بھی نیگٹیو ہوتی ہے تو ویورز یہ تھے پیرولیفین پچاس ملی گرام کیپسول کے فیدے اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے پیرولیفین پچاس ملی گرام کیپسول کا استعمال کرنا ہے ویورز پیرولیفین پچاس ملی گرام کیپسول مہواری یعنی مینسز کے تیسرے دن سے شروع کریں اور آٹھ دن تک استعمال کریں اگر ویورد دوسرے مہینے تک حمل نہیں ہوتا یعنی پرگرنسی کنسیب نہیں ہوتی تو پھر اسی طرح منسز کے تیسرے دن سے ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اگر ویورد تیسرے مہینے میں بھی پرگرنسی کنسیب نہیں ہوتی تو اسی طرح منسز کے تھرڈ دے سے اس کیپسول کا استعمال کریں اس بار دو کیپسول ایک ساتھ کھانے ہیں وہ بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد اگر ویورز پھر بھی پریگنسی پوزیٹیو نہیں ہوتی تو آپ سے ایڈوائز کی جاتی ہے کہ اس پیرولیفین کیپسول کا استعمال بند کر دیں کیونکہ پریگنسی ایسی وجہات کی وجہ سے مصبت نہیں ہوتی جو یہ کیپسول ریکاور نہیں کر سکے گی ویورز یہ تھے اس کیپسول کے استعمالات اور آپ جانتے ہیں اس کیپسول کے سیٹ ایفیکٹ ویورز پیرولیفین کیپسول کو استعمال کرنے سے یہ سیٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں مطلی اور الٹی ہو سکتی ہے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے جسم پر خارش ہو سکتی ہے سر کا چکرانا ہو سکتا ہے چھاتی میں درد ہو سکتا ہے چھاتی کا بڑھ جانا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے ویورز یہ تھے اس کیپسول کے سیٹ ایفیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں